سورة المائدہ آیت نمبر اٹھتر سے لے کر اکاسی تک لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْسَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءُ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لُعِنَ الَّذِينَ لُعِنَ لَعْنَتْ كِي گئی ہے وہ مجهول ہے لعنَة کا مطلب ہے اس لئے لعنت کی اور لعنَة کا مطلب ہے اس پر لعنت فیسیو ہے الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کس میں سے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے على لسان داوود داوود علیہ السلام کی زبان پر وَعِسَى بَنِ مَرْيَمْ اور عیسَى ابنِ مَرْيَمْ کی زبان پر کوئیہ کہ زبور میں بھی قرآنِ گریم میں یہاں اشارتاً زبور کا تذکرہ ہے کہ حضرت داوود علیہ السلام کی زبان پر یعنی زبور میں بھی ان پر لعنتیں اور حضرت عیسَى صلی اللہ علیہ السلام یعنی تورات میں بھی ان پر لعنت کی گئی ہے انجیل میں ان پر لعنت کی گئی ہے تورات تو ان کی اپنی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذالکہ یہ لعنت بِمَا عَسَوَا بِ بَسَبَبْ بَوَجَهْ مَا عَسَوَا جو انہوں نے نا فرمانی کی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے یا حد سے آگے تجاوز کرتے تھے کانو لائیتا ناہونا کانو تے وہ لائیتا ناہونا نہیں روکتے تے ایک دوسرے کو دیکھو ایک لفظ ہے یہ ناہا تے کے روکنا لیکن یہ جب علف آجائے بیج میں تفاعل یہ باب ہے تفاعل تناہایا اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو روکنا اس میں دونوں جانبین سے روکنے کا تصور ہے جیسے قرآن میں مَيَا سَنْ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ یہ لوگ ایک دوسرے میں آپس سے آپس میں پوچھتے ہیں کس بارے میں عَنِ النَّبَعِ الْعَازِيمِ تو اس میں دونوں طرف اس لیے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے عَنْ مُنْكَرِنْ بُرَائِ سَ فَعَلُوْهُ جو وہ کرتے تھے یہ حوز امیر کا مرجع وَيْ مُنْكَرْ لَبِعْسَا بُهُتْ بُرَا ہے مَا كَانُوْ يَفْعَلُونَ وہ جو وہ کرتے رہے ہیں یہ سب سے جو بڑا جرم ہے بنی اسرائیل کا اچھے لوگوں کا بُرے کا نہیں بُرے تو بُرائی کرتے تھے لیکن اچھے لوگ ان کو روکتے بھی نہیں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی بُرائی کرتا تھا دوسرا آدمی اس کو دیکھتا تھا پہلے دن تو پہلے دن اس کو کہتا تھا یار اللہ سے ڈرو یہ کیا کر رہے ہو بُرہ ہے یہ کام نہ کرو ایک پہلے دن تو منع کر دیتا تھا دوسرے دن پھر جاتا تھا وہ بُرائی کرتا تھا کہتا تھا یار کون اس کو روز روز منع کرے گا چھوڑ دیتا تھا اس کو روکنا بند کر دیتا تھا پھر ایک ٹائم آتا تھا کہ اللہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا ان کی مجلس کا حصہ بھی بنتا تھا اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا پھر جیسے وہ تھے ویسے یہ آدمی جو پہلے اچھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا اور اسی بنیاد پر پھر آگے اسی حدیث میں یہ آیت بھی ہے کہ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو روکو اس کا ہاتھ پکڑو ورنہ تو اگر اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کے علماء بنی اسرائیل کے نیک لوگ اپنے لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتے رہے اور انہوں نے روکا نہیں اللہ نے ان پر لانت کی ہے اللہ تعالیٰ تم پر بھی لانت کریں تو گویا کہ یہ امر بالمعروف اور نہین المنکر نہ ہونے کی وجہ سے برائی کو نہ روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کی زبان سے ان پر لانت کی ہے لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بہت برا ہے مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ جو وہ کرتے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر بالمعروف اور نہین المنکر کے لئے بڑی اچھی سی مثال دی ہے آپ نے برمایا ایک بندہ سفر پہ جاتے ہیں کشتی میں بیٹھتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں کوئی اوپر والے حصے میں کوئی نیچے والے حصے میں تقسیم کر لیتے ہیں آپ نے اوپر جا رہنا ہے ہم نے نیچے رہنا ہے یہ نیچے والے اوپر پانی لینے کے لئے ظاہری باتیں عرشے پہ جاتے ہیں تاکہ وہ پانی لے اور استعمال کے لئے وہ اوپر والے کہتے ہیں یار تم ہمیں تنگ کر رہے ہو اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بار بار ان کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہیں انہوں نے ایسے کیا نیچے سے ہتوڑا لیا اور کشتی میں سراخ کرنا شروع کر دیا کہ چلو اوپر جا کہ ہم کیا کریں گے پانی لے کر نیچے سے ہی لے لیتے ہیں ہم پانی اگر یہ دوسرے لوگ ان کو روکے نہ کہ بھئی نہیں کشتی میں سراخ تو یہ خود نہیں ڈوبیں گے یہ تمہیں بھی ڈب ہوئیں گے پہلے وہ ڈوبیں گے اور پھر یہ اوپر والے ڈوبیں گے تو یہ امر بالمعروف اور نہین المنکر یہ ذمہ داری ہے ایک آدمی کے جرم سے ظاہری باتی صرف اس ایک آدمی کا جرم نہیں ہے اسے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے اگر اس کو روکا نہ جائے اس لئے تو آپ فرماتے ہیں من رآمین کم منکرن کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ برائی کو دے کے تو فلی غیر ہو بھی تو اگر اللہ نے ہاتھ سے طاقت دیے تو روک دے اپنے ہاتھ سے اور اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے اللہ نے اگر طاقت دیے زبان سے روک دے بھئی نہیں اچھا کام یہ ورنہ تو کم از کم دل میں تو اس کو کیا سمجھے برا سمجھے تو لبئس ما کانو یفعلون ترا کثیرا منہم تو دیکھے گا کثیرا بہت سے کو منہم ان سے یتولون الذین کفروا وہ دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں واللہ یو والی کے معنی ہوتے ہیں پیٹ پیرنا تولہ یا تولہ کے معنی ہوتے ہیں دوست بنانا یہ دوستی رکھتے ہیں کس کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا لبئسا برا ہے ما جو قدمت آگے بیجا ان فوسو ہم ان کے نفسو نے لہم اپنے لئے یہ بہت برا ہے کہ جو وہ ان کے نفس اپنے لئے آگے بھیج رہے گویا کہ یہ بھیج رہے ہیں اس بات کو کافروں سے دوستی پھر کافروں سے دوستی کا تعلق رکھنے کے بعد جو وہ کر رہے ہیں یہ وہ بھی کر رہے ہیں ان سخت اللہ علیہم یہ کہ ناراض ہوا اللہ ان پر یہ کہ سخت ناراض ہوا اللہ علیہم ان پر پر وفی العذاب اور عذاب میں ہم وہ خالدون ہمیشہ رہے ہیں ولو کانو یؤمنون اگر وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر والنبی اور نبی خاص پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وما انزل الیہ اور جو اتارا گیا الیہ اس خاص رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو پھر یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن جھوٹے ہیں کیوں مَتَّخَذُوهُم یہ ہم ضمیر کا مرجع یہ یہ نا بناتے ان کافروں کو اولیاء دوست مَتَّخَذُوهُم مَا نَا بَنَا نَا اتَّخَذُو بَنَاتَهُم یہ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ کَفَرُ کس کو ان کافروں کو اولیاء اپنا دوست یہ کافروں کے ساتھ ان کی دوستی کافروں کو دوست بنانا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ان کا ایمان نہ اللہ پر ہے نہ نبی پر ہے اور نہ نبی پر نازل شدہ کتاب پر ہے اگر یہ ایمان لاتے تو کبھی بھی یہ کافروں کو دوست نہ بناتے کیونکہ قرآن منا کرتا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناو وَلَكِنَّا كَسِيرًا مِّنْهُم فَاسِقُون لیکن اکثر ان میں سے فاسقون نہ فرمان ہے اور قرآن دیکھو ایک بات ہے جو قرآن بار بار کہتا ہے کسیرًا منهم فاسقون کسیرًا منهم ظالمون گویا کہ قرآن کسرت کو کسرت کو قرآن کہتا ہے کہ کسرت اچھے لوگ نہیں ہیں اور ہم کسرت کی بنیاد پر ہمارے پیسلے ہوتے ہیں اور کسرت کی بنیاد پر ہمارا سارا سسٹم چلتا ہے اور کسیر کبھی بھی اچھے لوگ کسیر میں یعنی انبیاء علیہ السلام دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تک اس پورے جنہ انبیاء کی تاریخ میں کبھی بھی انبیاء کے ساتھ رہنے والے لوگ کسرت میں نہیں رہے ہیں یہ قلت میں رہے ہیں کسرت میں نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ کے تیئیس سالہ دور میں جو سب سے برپور دور ہے رسول اللہ صلی اللہ کا باقی انبیاء کے مقابلے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار آپ صلی اللہ کے وفات کے وقت آپ کے پاس صحاباتیں اور اس ایک لاکھ چوبیس ہزار میں بھی اکثریت ہوتے کہ جو فتح مکہ کے موقع پر ورنہ تو یہی پچاس ساٹھ ہزار ظاہری بات ہے دنیا کی آبادی پچاس ساٹھ ہزار کی تو نہیں تھی دنیا کی آبادی تو بڑی تھی لیکن نا یہ ہمیشہ جانا مسلمان اور اچھے لوگ یہ کس میں رہیں گے قلت میں رہیں گے یہ کسرت میں نہیں رہیں گے اس لئے فیصلہ بھی کسرت کی بنیاد پر نہیں ہے یہ عقل کی بنیاد پر سمجھ کی بنیاد پر فہم کی بنیاد پر جیسے کہ اسلام کا اصول ہے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے